اسلام علیکم ریڈیو پاکستان ملتان کے سٹوڈیو سے پروگرام ریڈیو میری پہچان کے ساتھ عاصفہ منیر حاضر خدمت صبح صویرے چڑیوں کی طرح چہکانے والی آواز کے مالک سید قمر حسین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے آواز ان کا نام کسی تعرف کا محتاج نہیں ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہیں عاصفہ جی بلکل ٹھیک آپ سنائیے کیسے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک خیریت کے ساتھ چلیے چناب اب میں نہیں بولتی آپ بولیں گے کہ جب آنکھ کھول کر دنیا کو دیکھنا شروع کیا اور پھر اس کے بارے میں جاننے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے سکول کی طرف پہلا قدم کب کہاں بڑھایا اور چلتے چلتے منزل تک کیسے کس طرح اور کب پہنچے پہلا قدم ہمارا سکول کی طرف جب اٹھا تو وہ دیس موسیقی کا دیس تھا جسے اب بنگلہ دیش کہتے ہیں اور پہلے مشقی پاکستان تھا مشقی پاکستان کے شہر راجشاہی میں ہم لوگ رہتے تھے وارث منزل ہمارے گھر کا نام تھا مشہور عمارت راجشاہی کی اس عمارت سے میرے والد صاحب میری ننہی ننہی انگلیاں پکڑ کر مجھے سکول کی طرف لے گئے اور دوسری جماعت میں وہیں میرا داخلہ ہوا مسلم ہائی سکول میرے سکول کا نام تھا وہاں سے ابتداء ہوئی تعلیم کی میری پوری تعلیم جو ہے وہ مشقی پاکستان میں ہوئی ہے وہیں ہم نے تعلیم اپنے مکمل کی اچھا اس کے بعد آپ پریکٹیکل لائف میں کب آئے پریکٹیکل لائف سے مراد آپ کی کیا ہے شادی یا اس سے پہلے کا شادی تو بات میں ہوگی پہلے نوکری کی طرف تو توجہ دیجئے نا نہیں نوکری ہم نے کبھی نہیں کی اصل میں ہماری فیکٹرییاں تھیں دو ایک تمباکو بنانے کی اور ایک کتھا بنانے کی اور یہ جو آپ پان کھاتا مجھے دیکھ رہی ہیں یہ اسی کا شاخصانہ ہے ہاں ہاں جی ہاں تو وہ ہم رن کرتے تھے ان فیکٹریوں کو اور چونکہ ہم نے کامرس میں گریڈویشن کی تھی لہذا یونائٹڈ بینک میں ہمیں جوب مل گئی میں نہیں کیا تھا ہمیں ضرورت بھی نہیں اسی ہے الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا لیکن وہ کہا نا کہ بیکار رہنا ٹھیک نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ امٹی مائنڈ ڈیولز ورکشاپ انگریزی میں ایک کہاوت ہے کہ خالی ذہن ہو تو شیطان اپنا کارخانہ فوراں کھول لیتا ہے تو اس بات کو بدنظر رکھتے ہوئے پھر ہم نے بینک جوائن کر لیا اس کے بعد تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا بینک جوائن کیے ہوئے کہ اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان راشا ہی ہمارے گھر آتے جاتے سے عبد الحمید آزمی صاحب غالباً اب بھی وہ زندہ ہیں ریٹائر ہو چکے ہیں بہت بڑی پوسٹ سے تو انہوں نے میرے والد صاحب سے کہا کہ بھائی یہ بچہ ہمیں دے دیجے ہم ریڈیو لے جائیں گے تو میں نے بہت ریزسٹ کیا ہم نے کہا رہے بھائی نہیں ہے ریڈیو ریڈیو ہم نہیں جاتے یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے اچھا الغرض مختصر یہ کہ انہوں نے مجھے فسا لیا ٹرائپ کر لیا وہ اس طرح کہ میں اصل میں آپ کو بتا دوں کہ میں نالی جھنگر ہوں یعنی جہاں سے بھی علم حاصل ہوتا ہے میں اس کی طرف راغی بھجاتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اردو نیوز بولٹن شروع ہو رہا ہے تو تم وہاں آوگے تو ایک تو انگلیش میں بولٹن پہلے بنانا پڑے گا اس کے بعد اس کا ترجمہ اردو میں کرو گے پھر نشر کرو گے اس طرح تمہاری نالیج میں اضافہ ہوگا بس یہ بات مجھے مار گئی اور میں فنس گئے آجال میں ہم نے کہا کہ چلو یہ ٹھیک ہے ظاہر ہے پیسو و حسو کی ضرورت نہیں تھی تو اس طرح سے ریڈیو جانا ہوا پانچ روپے روز کے حساب سے اس وقت ملتے تھے یعنی ایک مہینے کے ایک سو پچاس روپے یہ کب کی بات ہے یہ نائنٹین سکسٹی فائیو کی بات ہے انیس سو پہسٹھ اور یہ میں بتا دوں یہ وہ وقت ہے جب انڈیا پاکستان کی جنگ بس ختم ہی ہوئی تھی تو چلے گئے ریڈیو پاکستان لیکن جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا واقعی میں ان کا آج بھی شکر گزار ہوں بلکہ احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے جال میں پھاسا اور واقعی جب میں نے بولٹن بنانا شروع کیا چونکہ انگریزی میں بولٹن بنتا تھا تو مشرقی پاکستان میں انگریزی یہاں کے مقابلے میں بہت زیادہ سٹرونگ ہے تو ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ آپ جس کام پہ لگا دیجئے گا تو وہ اپنے جی جان لگا دیتے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالی نے جتنی بھی اہلیت یا قابلیت دی ہے وہ ساری اس پہ سرف کر دیں گے اگر میں بینک میں ہوتا تو غالباً اسی زور و شور سے کام کرتا ریڈیو میں آ گیا تو اسی جذبے جنون جوش سے ہم نے کام کیا اور اس میں سب سے بڑی بات ہمارے سینئرز کی ہے کہ وہ بڑے محبت کرنے والے لوگ تھے اور وہ اس طرح ہمیں گائٹ کرتے تھے بتاتے تھے جیسے ایک باپ اپنے بچے کو ٹرین کرتا ہے تربیت کرتا ہے اس کی تو میں شکر گزار ہوں اپنے سینئر لوگوں کا جس میں ملتان میں سلام ناصر صاحب تھے سعید مرزا صاحب تھے چودھی بشیر صاحب تھے خواجہ عمر صاحب تھے اس طرح کے لوگ تھے اب بڑے کم نظر آتے ہیں ریڈیو میں اس قسم کے لوگ کی محبتیں بھی کرتے ہوں بلکل بیٹوں کی طرح اور اپنا علم بھی ان کو دیتے ہوں ٹرانسفر کرتے ہوں کہ بیٹا یہ اس طرح ہوتا ہے یہ اس طرح ہوتا ہے جب ہم مشقی پاکستان میں تھے تو مختلف اسائنمنٹس ہمارے پاس ہوتی تھی مختلف پروگرام ہوتے تھے تو یہاں جب ملتان میں سروز سہر کے نام سے شروع ہوا تو ابتداء میں یہ تھا کہ مختلف پروڈیسر اس کو ایک دن خود آ کے کیا کرتے تھے جب میری باری آئی میں نے اس پروگرام کو پرفارم کیا تو ہمارے پروگرام منیجر چوزی بشیر صاحب اور خواجہ محمد عمر مرہوم یہ بہت خوش ہوئے سن کے اور کہلیں اے قمر یہ پروگرام آپ ہی کریں گے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے یہ زنجیر پاؤں میں پڑ گئی یہ توق گلے میں پڑ گیا اور اب ہم نے اتنے اچھے چھے پروگرام کی ہیں بعض وقت مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ان پروگراموں کو لوگ یاد ہی نہیں کرتے ہیں حالانکہ میں نے خود انجوائی کیا ان پروگراموں کو لیکن سرودہ ساہر میری ایک بدنامی بن گئی ایک پہچان بن گئی اچھا آپ یہ بتائیے کہ جب آپ یہ پروگرام کرتے تھے یقیناً آپ یہ گفتگو کے ساتھ اس میں موسیقی بھی ایسی شامل کرتے ہوں گے جو بہت ہی خوبصورت ہو اور سوپ کی مناسبت سے ہو شوخ ہو لوگ اس سے محضوظ ہوں تو یہ سیلیکشن کرتے ہوئے مطلب ایسی باتوں کا خیال کرتے تھے جہاں اس میں یہ تھا کہ سلو میوزک اور سیڈ یعنی علمیہ میوزک غمزدہ گانے وہ نہ آنے پائیں کیونکہ صبح ہمیں موڈ کو خوشگوار رکھنا ہوتا سال لوگوں کا جو بھی جا رہا ہے آدمی اپنی دکان پہ جا رہا ہے اپنے دفتر جا رہا ہے یا پڑھنے جا رہا ہے کہیں بھی جا رہا ہے تو وہ اچھا موڈ لے کے گھر سے نکلے اس میں مطمئن نظر یہ ہوتا تھا اس پروگرام کا اسی لئے اس میں لطیفے بھی ہوتے تھے ہلکی پھلکی باتیں بھی ہوتی تھیں تھوڑی سی پرفارمنس بھی ہوتی تھی تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک خوشگواری کا احساس ہوتا تھا اور وہ لے کے انسان اپنے گھر سے باہر نکلتا تھا میرا تو یہی خیال ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ایسا ہی کوئی خوشگوار نغمہ آپ کو سنوایا جائے یقیناً میں بہت خوش ہوں گا تو آپ اپنی پسند بتا دیجئے ہم بہت خوش ہوں گے بھئی بات یہ کہ ہماری پسند جو ہے وہ بڑی بری ہے بری اس اعتبار سے کہ عام لوگ جو نغمے پسند کرتے ہیں اب چونکہ آپ نے میری ذات کے اوپر انگلی رکھ دی ہے پسند کے معاملے میں تو تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی اس لیے کہ موسیقی بہت مشکل چیز ہے میں آپ کو بتا ہوں اور میں نے آپ کو بتایا کہ مشقی پاکستان میں موسیقی رچی بسی ہوئی ہے وہاں تو باقردہ موسیقی کے کالج ہیں ڈگریز ملتی ہیں سکولز ہیں ڈانس کے سکولز ہیں تو وہاں کا اثر ظاہر ہے پھر وہاں کی کلائمٹ ایسی ہم نے بتانا بڑے ہی رومانٹک قسم کے کلائمٹ ہے اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ہم نے وہاں کبھی بھی نہیں دیکھے بہت اچھے موڈ میں رہتے ہیں شاید کلائمٹ کی وجہ سے یا ان کا نیچر ایسا سا بنگولیز کا تو وہ جو عام موسیقی ہوتی ہے یقینا ہمیں نہیں پسند ہے جب تک اس میں کوئی گہرائی نہ ہو ڈپتھ نہ ہو بہرحال اب آپ نے کہہ دیا ہے تو ایک نغمہ اگر آپ سنوا سکیں مہناز کی آواز میں ہے امیر خسرو کا کلام ہے اور اس کے بول ہیں ساجن یہ مت جانیو جی آئیے سنتے ہیں پھر جی جناب اپنی پسند کا نغمہ تو آپ نے سن لیا آپ کی شخصیت بہت کلر فول ہے مطلب بہت خوش مزاج ہیں آپ کے گفتگو میں بھی وہی خوش مزاجی ہے آپ کے لباس میں بھی یہی سب کچھ ہے اور شروع سے اب تک ہم آپ کو ایسا ہی دیکھتے چلی آئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ کچھ بھی نہیں ہے ہم ایک بات یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی زندگی کے آخری لمحے تک زندہ رہنا چاہیے اور زندہ رہنے کے کچھ اصول اور قائدے ہیں سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ارد گرد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں سانس بھی لیتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ میں ان کو زندہ لوگوں میں شمار نہیں کرتا اس لیے کہ زندگی بلکل مختلف چیز ہے مختلف اس اعتبار سے کہ آپ اپنے آپ کو کبھی پج مردہ نہ ہونے دیں کبھی اپنے آپ کو غمگین اور مایوس اور یاس پرست نہ ہونے دیں اس کا نام زندگی آپ کے جو بھی حالات ہیں فاننشلی معاشی طور پر آپ کمزور ہیں یا مضبوط ہیں اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو آپ خوش پوش رہیں خوش گفتار رہیں خوش خلق رہیں میرے خیال میں یہ زندگی کی علامتیں ہیں اور رنگ تو زندگی ہے آپ کو معلوم ہے اچھا آپ مختلف سٹیشنز پر گئے وہاں پر بحثیت پروڈیسر کے بھی آپ نے کام کیا بحثیت جب ظاہر ہے پروموشن ہوتی ہے تو ٹرانسفر بھی ہوتا ہے سینے پروڈیسر کے بھی آپ گئے پروگرام مینیجر کے اور سٹیشن ڈائریکٹر کے بھی اور جیسے کہ میں نے کہا کہ از ایک کنٹرولر بھی آپ رہے مختلف حیثیتوں میں آپ نے کام کیا تو وہاں پر آپ کی ایڈمینسٹریشن پروگرامنگ اس کی پلیننگ یہ سب کچھ آپ نے کس طرح سے مینیجر کیا اچھا اصل میں میں نے بتایا کہ چونکہ میری ابتدائی تعلق مشرقی پاکستان میں ہوئی بلکہ یوں کہیے کہ تربیت بھی وہی ہوئی تو وہاں لوگوں میں ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ان کی زندگی کا مہور و مرکز محبت ہے یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں چونکہ آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہے اس لئے شاید آپ کو اندازہ نہ ہو سکے لیکن ہم نے خاصا عرصہ چونکہ ان لوگوں میں گزارا ہے تو ہم نے اسی بات پر عمل کیا محبت باتنے کی کوشش کی ہم نے جہاں بھی میں گیا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جن جن اسٹیشنوں پر میں رہا ہوں حالانکہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں لیکن اس کے باوجود وہاں سے ان لوگوں کے ٹیلی فون آتے ہیں وہ گفتگو کرتے ہیں بلکہ بعض پروڈیسر تو آکے ہمارے گھر میں ڈیرہ بھی جمع لیتے ہیں اب بھی تو یہ میرے خیال میں محبت کی وجہ سے ہے دیکھئے آپ کو اللہ تعالی نے اگر قوت عطا کر دی پاور عطا کر دی تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی گردنیں ہوتارنا شروع کرنے ہیں میرے خیال میں تلوار سے زیادہ آپ کے میٹھے بول جو ہیں وہ دلوں کو فتح کرتا ہے تلوار سے آپ فتح کر لیں گے لیکن وہ خوفزدگی کا عالم ہوگا ڈر کے مارے وہ آپ سے محبت کریں گے یا آپ کی عزت کریں گے لیکن اگر آپ نے محبت سے کسی کو فتح کر لیا ہے تو وہ تاہیات جاری رہے گا یہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور مختلف اسٹیشنوں پر مختلف لوگوں میں رہا سندھ میں رہا میں حضر آباد میں تو میں نے بڑی عجیب بجیب باتیں سنی ہوئی تھیں کہ سندھ میں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے اور بہت ڈرہ ہوا میں کیا تھا حیثیت کنٹرولر گیا وہاں لیکن جب میں نے ان لوگوں کو دیکھا میں نے کہا یاری تو بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو تھوڑے دن تو بڑے بوکھلائے کہ پتہ نہیں کون آدمی اٹھ کے آگیا ہے اسلام آباد سے اور یہ پتہ نہیں کیا کرے گا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے ان سے زیادہ محبتیں باتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ پالتو پرندے جیسے ہوتے ہیں آپ ذرا سے ہشکائیے سیٹی بڑھائیے تو آپ کے طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو یہ حال ہو گیا ان کا ہمیں بے تہاشا محبتیں ملیں اور میں کبھی بھی حیثیت آباد کو اور وہ آسندھ کے لوگوں کو کبھی بھی نہیں بھول سکتا آپ یقین کیجئے جب ہم گئے ہیں تو انہوں نے ایک مہینے تک ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکنے دیا پہلے میں نے سوچا کہ شاید یہ خوش آمد ہو رہی ہے کہ چلو بھائی نیا افسر آیا ہے اس کو رام کیا جائے اس کو اپنے ہاتھ میں کیا جائے گوڈ بکس میں آیا جائے لیکن ایسا نہیں تھا وہ بعد میں ثابت ہوا تو بڑی محبت کرنے والے لوگ اصل میں کیا ہے کہ خرابی ہم خود کرتے ہیں ہم جیسے ہوں گے اسی طرح کا بیہیوئر کریں گے جب آپ جس طرح کا بیہیوئر کریں گے اسی طرح سے آپ کو وہ لوٹ آئیں گے تو ہمارے ساتھ تو ساری زندگی یہی رہا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا کہ علاقے فتح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے جب تک آپ دلوں کو فتح نہیں کرتے بہت بہت اچھی بات آپ نے لسنرز کے دل بھی فتح کر لی ہے آپ کے کریڈٹ پہ سرودسحر کے علاوہ کمرشل سرویس جی کمرشل سرویس ہے فیچر حقہ بکہ ہمارا بڑا مشہور تھا بچوں کے پروگرام میں ہم نے بڑے کارنامے انجام دیئے جس پہ مجھے فخر ہے جی جی اس طرف بھی ہم آتے ہیں لیکن ابھی تو ہم بات کرتے ہیں کہ کمرشل سرویس کی کہ جب آپ ہوتے تھے وہ کمرشل سرویس ہوتی تھی اب جو وہ پرائم ٹائم ہے تو آپ اس کی پلاننگ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال کرتے تھے ہاں اس میں دیکھئے کمرشل جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ ہم سننے والوں کو بتا جائیں کہ ہوم سرویس اور کمرشل سرویس یہ دو ہوتی ہے ہوم سے مراد ہوتی ہے کہ عام پروگرام جو ہمارے ریڈیو کے ہو رہے ہیں اس میں تمکیتی بھی ہے اس میں فوجی بھائیوں کا پروگرام بھی ہے اس میں دیہاتی بھائیوں کا وغیرہ وغیرہ خواتین کا بچوں کا سٹوڈنس کا پروگرام اچھا کمرشل پروگرام ذرا سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں وہ اس اعتبار سے کہ وہ بکتے ہیں ان سے ہم کماتے ہیں ریوینیو آردن کرتے ہیں تو ان پروگراموں میں ہم زیادہ سنجیدگی اختیار نہیں کرتے ہلکے پھلکے پروگرام ہوتے ہیں اچھی موسیقی ہوتی ہے اچھی گفتگو ہوتی ہے لائٹ موڈ میں پروگرام ہوتے ہیں اور وہ یقیناً لوگوں میں مقبول ہوتے ہیں پاپولر ہوتے ہیں اور وہی پروگرام بکتے ہیں تو کمرشل پروگرام جب بھی آپ پلان کریں یا کوئی بھی کرے تو اس میں ان باتوں کا ضرور خیال لکھا جائے کہ اس میں کوئی سنجیدہ بہت زیادہ سنجیدہ باتیں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بات کا آپ خیال کیجئے کہ ہم جو قوم ہیں پاکستان کی ماضی میں بھی اور آج بھی ہم ایک ڈپریسڈ قوم ہیں ڈپریس سے مراد یوں سمجھ لیجئے کہ ٹینشن زیادہ ہم قوم ہیں ہمارے حالات اردگرد کے ماحول وغیرہ وغیرہ ان چیزوں نے مل کے بنایا اب اس طرح کے لوگوں کو سنانے کے لیے آپ کیسے پروگرام دیں گے ہمارے خیال میں آپ ان کو رنجیدہ اور سنجیدہ کرنے کے بجائے ایسے لائٹ پروگرام دیجئے کہ ان کی تھوڑی سی ذہنی کیفیت بدلے تناؤ ختم ہو ٹینشن ختم ہو تھوڑا سا ریلیف ملے ان کو تو ان باتوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے کمرشل کے پروگرام بنایا جاتے ہیں اور آپ دیکھتی رہی ہیں اس سارے پروسس میں بلکہ آپ اس میں شامل رہی ہیں آپ بھی پروگرام کرتے تھے میں اسی طرف آ رہی ہوں کہ آپ نے کتنی آوازوں کو مطارف کروایا اب تو یاد نہیں ہے سوچنا پڑے گا بلکہ ریجسٹر بنانا چاہ رہا تھا کہ ہم نے کتنی آوازوں کو بے شمار آوازیں تھیں ان میں بہت اچھی اچھی آوازیں بھی تھی اور مثلا مثلا اب کہاں سے ہم شروع کریں اینو رحمان ایک لڑکا تھا ہمارے ساتھ مشغل پاکستان میں تو میں نے اس کو سیکنڈ آپشن رکھا ہوا تھا ڈس جوکی میں آدمی بیمار بھی ہو سکتا ہے کوئی ضرورت بھی پڑھ سکتی ہے غیر حاضی بھی رہ سکتا ہے تو اب وہ اتنا پیک پہ چلا گیا تھا موسیق اراؤن ڈا ورلڈ پروگرام کہ میں یہی سوچا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا خودانہ خاصتہ بیمار پڑ گیا تو پھر کون کرے گا اس کو میڑا گھر ہو جائے گا تو اینو رحمان ایک لڑکا تھا یونیورسٹی کا بہت خوبصورت آواز بہت خوبصورت پرفارمنس اس کو میں نے انٹریڈیوز کیا اور مجھے پتا چلا کہ میرے آنے کے بعد اس نے اس پروگرام کو بہت خوش اسلوبی سے اور بہت امدر طریقے سے نبھایا اور بہت پاپولر فوق تو وہاں سے شروع کریں اس کے بعد ملتان میں بے شمار آوازیں ہم نے انٹریڈیوز کی ہیں اور ہمارے آرٹسٹ آج ماشاءاللہ پورے پاکستان میں پھیلے میں اسلام آباد میں بھی ہیں کراچے میں بھی ہیں لاہور میں بھی ہیں وغیر وغیر کمرشل سرویس جب ہم نے شروع کی یہاں جیسا کہ آپ نے تعریف کرایا اس کا تو ہم نے ذہن میں ایک بات سوچے کہ یہ جتنی موجودہ آوازیں ہیں ان میں سے ہم کسی کو نہیں لیں گے بلکل فریش آوازیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں نا کہ فریش بلڈ آلویز ونز تو نہیں نہیں آوازیں ہم نے لیں ان میں نام میں لینا چاہوں گا نگینہ نواز ایک لڑکی تھی بہت اچھی بہت اچھا لکھتی تھی بہت اچھا بولتی تھی فاسٹ اسی طرح سادیہ بطول تھی زائدہ صدیق چونکہ پرانی کمرشل کرتی چلی آ رہی تھی لہٰذا ان کو ہم نے ضرور رکھا کہ یہ ان بچوں کو ان بچوں کو ٹرینڈ کرتی رہے ہیں فیاض الرحمان ایک بہت اچھی آواز تھی ہمارے پاس آپ لوگ کرتے تھے پروگرام اور مختلف شمالی تھی شمالی تھی اب تو ہمیں نام بھی نہیں یاد رہے ظاہر ہے بہت افضل ہو گیا صحیح گل بہار تھی پتہ نہیں کون کون تھے لڑکے بھی تھے لڑکیاں بھی تھی تو وہ بڑا اچھا ہمارا تجربہ رہا اور وہ ایک ایسی امدہ ٹیم بن گئی تھی کہ ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی تھی ہر بچہ بچی اپنا اپنا کام کر رہا ہے ہم صرف سپروائز کرتے تھے اور بہترین لیکن ہم جانتے ہیں پرابلم آپ کو نہیں ہوتی تھی ان کو ہوتی تھی جب آپ بہت مطلب ڈانٹے تھے اتنی شدت سے اوف توب کہ سب کے آنسو بھی نکل رہے ہیں اور پھر کام بھی کر رہے ہیں آنسو یوں یوں پہنچ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کام کیے چاہ رہے ہیں بات یہ ہے آصفہ کی برادکاسٹنگ میں سمجھوتا نام کی کوئی چیز نہیں اگر آپ نے سمجھوتا کر لیا تو you are not a broadcaster تو معمولی سے معمولی بھی غلطی ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی sorry اور ظاہر ہے پھر وہ چاہے ڈاٹ ہو پھٹکار ہو مار پیٹ ہو جو بھی ہے وہ کرنا پڑتی ہے لیکن پھر اس کے بعد کی محبت بھی تو نہیں بھولتے وہ پیار وہ محبت یہ سارا سیکھنے کا عمل ہے یہی وجہ ہے کہ آج ہم سب لوگ اس مقام پر ہیں یقیناً یہ ساری وہی آپ لوگوں کی محنت ہی ہے تو یہ سیکھنے کا عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے آنے ظاہر ہے وہ تو ہے اچھا آپ کے پاس جو جو بھی پورٹفولیوز آئے بچوں کے پروگرام آئے مطلب اس میں کیا وجوہات ہیں دیکھیں بروڈکاسٹنگ کی دو تین بنیادی اصول ہیں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں اس کے لسنر کون ہے اس کے لسنر اگر آپ کو پتہ چل جائیں کہ یہ گروپ ہمارا سننے والا ہے اس پروگرام کا اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو سننے والا ہے یہ کون سی زبان بولتا ہے یہ کس تہذیب و ثقافت سے تعلق رکھتا ہے یہ کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی سمجھ بوجھ کا لیول کیا ہے اس کی سطح کیا ہے اس کی ایڈوکیشن کتنی ہے وہ جاہل ہے انپڑھ ہے پڑھا لکھا ہے یا درمیانے درجے کا ہے یہ باتیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر پروگرام میں چاہے ریڈیو کا ہو ٹیلیویزن کا ہو کسی کبی ہو ہیومن سائیکلوجی کو اگر آپ نے مد نظر نہیں رکھا ہے تو آپ کبھی پروگرام میں کامیاب نہیں ہو سکتے اور اس کے لیے ظاہر ہے تھوڑی سی سائیکلوجی پڑھنا پڑتی ہے جو کہ ہم ہمارا ایک ذوق ہے پڑھنے لکھنے کا تو یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد جو ہم نے اس کا خلاصہ نکالا وہ یہ چار پانچ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے ہیومن سائیکلوجی کو خیال میں رکھئے اس کے بعد کون سا گروپ آپ کا سننے والا ہے اس کا خیال رکھئے پھر اس کی اہلیت کیا ہے اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے اس کے فن و ثقافت سے جو تعلق رکھتا ہے وہ کیا ہے کہاں کا ہے کس علاقے کا ہے اس علاقے کی آب ہوا کیسی ہے اس علاقے کے لوگوں کے آدات و اتوار کیسے ہیں یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے پھر آپ پروگرام کو بناتے ہیں تو وہ ہمارے خیال میں مقبول ہوگا ہمیشہ جی